بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے باکس موڈل کس طرح سے بنتا ہے باکس موڈل کیا ہوتا ہے اس میں ہم کچھ پروپرٹیز بھی دیکھیں گے جس طرح سے پیڈنگ اور مارجن وغیرہ تو باکس موڈل شروع کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمیج دکھاتا ہوں یہ جس طرح آپ کے سامنے ایمیج نظر آ رہی ہے ہمارا جو کونٹینٹ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے پیڈنگ پیڈنگ کے بعد آ جائے گا بورڈر اور بورڈر کے بعد آ جائے گا مارجن باکس موڈل میں اس طرح سے ہمارا ایک موڈل بنتا ہے باکس کا سب سے پہلے کونٹینٹ ہوتا ہے اس کے بعد پیڈنگ اس کے بعد ہمارے کونٹینٹ کا بورڈر اور اس کے بعد مارجن آ جائے گی اب مزید ہم پریکٹیکل ہی جب کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ باکس پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میں نے باکس کیا بنایا ہوا ہے اور اس میں کیا چیز سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے تو ویورس چلتے ہیں اب اپنے پریکٹیکل ورک کی طرف تو اس میں سب سے پہلے کونٹینٹ ہوگا پھر پیڈنگ اس کے بعد ہمارا بورڈر آ جائے گا اس کے بعد مارجن آ جائے گی تو پریکٹیکل ہی کرتے ہیں ہم اس کو باکس موڈر بناتے ہیں تو آپ کو مزید اچھے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے ایک ایسٹی ایمل کا پیج ہے اور اس میں میں نے سی ایس ایس کو لنک کر دیا ہے اور ایک پیراگراف بنایا ہے اس میں میں نے تو اس کا پیزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک پیراگراف ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں اس میں ہم تھوڑی اور کونٹینٹ ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا اور کونٹینٹ ایڈ کر دیا ہمارا پیراگراف تاکہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس پر کوئی سٹائلنگ کی ہے تو اب ہم باکس موڈل دیکھیں گے تو ویورس یہ جو ہمارے پاس پیراگراف نظر آ رہا ہے یہ دراصل ایک باکس بنا ہوا ہے باکس ہمیں نظر تو نہیں آ رہا اس میں ویزیبل تو نہیں ہے لیکن یہ جو بھی کونٹینٹ ہے یہ ایک باکس کے اندر ہے تو یہ ہم مزید پروپٹی اپلائے کر کے دیکھتے ہیں جس طرح بھی ہم نے یہاں پر پیراگراف کو کال کروایا اور یہاں پر ہم نے بیک گراؤنڈ لگا دیا اب بیک گراؤنڈ ہم نے ییلو کر دیا اس کا تو آپ دیکھیں گے جو ییلو کلر ہے وہ ایک باکس ٹائپ کا آ جائے گا اس کے پیچھے اس کو ہم نے سیف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ییلو کلر ہے وہ ایک باکس ٹائپ کا آ گیا اس کے پیچھے تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا کونٹینٹ ہے وہ ایک باکس کے موڈل میں ہے باکس کی شیپ میں ہمارا یہ سارا کونٹینٹ باکس کی شیپ میں ہے تو اب ہم اس پہ باڈر اپلائے کریں گے باڈر فور پکزل سالیڈ ہم نے فور پکزل سالیڈ بلیک بلیک کلر میں کر دیتے ہیں اس کو اپلائے اس پہ تو ویور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس باڈر آ گیا اور اس میں ہمارا کونٹینٹ آ گیا اب ہم دیکھیں گے باکس موڈل کو اس طرح میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا تھا سب سے پہلے کونٹینٹ ہوتا ہے اس کے بعد پیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد باڈر ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں پیڈنگ ویزیبل نہیں ہے تو اب ہم پیڈنگ کا یہاں پر پروپرٹیز لگاتے ہیں پیڈنگ فور ایکزمپل ہم نے پیڈنگ ٹوینٹی پکزل کر دیا اس کو سیف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ بالکل درمیان میں آ گیا اور اس کے چاروں طرف ٹوینٹی پکزل کی سپیس آ گئی مطلب یہ پیڈنگ آ گئی چاروں طرف یہ کونٹینٹ آ گیا اس کے چاروں طرف پیڈنگ آ گئی اور پیڈنگ کے بعد ایک باڈر آ گیا اسی طرح میں نے اس میں بھی دکھایا تھا آپ کو سب سے پہلے کونٹینٹ آئے گا اس کے چاروں طرف پیڈنگ آ جائے گی اور اس کے بعد باڈر آ جائے گا تو یہ اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوگا پکچر کو سب سے پہلے کونٹینٹ آ گیا اس کے چاروں طرف پیڈنگ آ گئی پیڈنگ مطلب جو باڈر اور کونٹینٹ کے درمیان میں ہمارے پاس سپیس آ گیا ہے وہ ہے ہماری پیڈنگ اور پیڈنگ کے بعد ہمارے پاس باڈر آ گیا یہ والا اگر آپ چاہیں تو آپ پیڈنگ کی سپیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں جس طرح بھی میں نے یہاں پہ تھرٹی کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کی سپیس بڑھ گئی پیڈنگ بڑھ گئی پیڈنگ کے بعد ہمارا باڈر ہے اب ہم دیکھیں گے مارجین کونٹینٹ آ گیا پیڈنگ آ گیا باڈر آ گیا اب ہم مارجین لگائیں گے اس پر مارجین تھرٹی پکزل تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا باڈر تھا باڈر کے آؤٹ سائٹ پہ چاروں طرف تھرٹی پکزل کی سپیس آ گیا یہ ہے ہماری مارجین اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں چاہتا ہوں کہ یہ ففٹی پکزل کا آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف مارجین آ گئی ففٹی پکزل کے تو اب آپ کو تھوڑا باکس موڈل سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو امیج دکھائی تھی سب سے پہلے کونٹینٹ آ گیا ہمارا اس کے بعد پیڈنگ آ گئی پیڈنگ مطلب باڈر اور کونٹینٹ کے درمیان میں سپیس جو ہے یہ والی یہ سب ہے ہماری پیڈنگ اور اس کے بعد باڈر آ گیا یہ والا اور باڈر کے بعد مارجین آ گئی یہ والی جو ابھی ہم نے سپیس دی ہے سب سے پہلے کونٹینٹ آ گیا پھر پیڈنگ پھر باڈر اور پھر مارجین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کونٹینٹ پھر پیڈنگ پھر باڈر پھر مارجین آ گئی ہماری تو اگر ہم اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو ایزلی سمجھ میں آ جائے گا ہم پیڈنگ اس کی کر دیتے ہیں ٹین پکزلز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں پاڈر اور کونٹینٹ کے درمیان میں سپیس تھی وہ ٹین پکزلز ہو گئی اگر ہم اس کو بڑھا دیں ففٹی پکزلز کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ففٹی پکزلز کی سپیس آ گئی تو اسی طرح اگر ہم مارجین کو چینج کریں سکسٹی پکزلز یا سیونٹی پکزلز کر دیں تو بورڈر کے آؤٹسائیڈ پر جو اس پیس ہے وہ بڑھ جائے گی تو ویورز یہ ہے ہمارا باکس موڈل اس میں سب سے پہلے کونٹینٹ آتا ہے اس کے بعد پیڈنگ آ جاتی ہے اس کے بعد پیڈنگ آ جاتی ہے اس کے بعد پیڈنگ اور اس کے بعد مارجین تو امید ہے آپ کو یہ مارجین پیڈنگ اور بورڈر کا کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا باکس موڈل کا تو اس میں مزید بورڈر کی پروپرٹیز کو پیڈنگ کی اور مارجین کی پروپرٹی کو مزید ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اس میں صرف ہم نے باکس موڈل دیکھا ہے کہ باکس موڈل کس طرح سے بنتا ہے اب مزید ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اب اس میں آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کو ٹاپ پر بورڈر چاہیے باقی تینوں طرف بورڈر نہیں چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اسی طرح پیڈنگ بھی آپ صرف ایک طرف اپلائے کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اسی طرح اگر مارجین آپ چاہتے ہو صرف لیفٹ پر آ جائے اور باقی دونوں طرف مارجین نہ آئے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اب وہ کس طرح سے ہوگا وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اس لیکچر میں صرف ہم نے باکس موڈل دیکھنا تھا اور باکس موڈل بنانا تھا تو وہ ہم نے بنا لیا اور اس کو دیکھ بھی لیا امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آگیا ہوگا باکس موڈل تو باکس موڈل جو ہوتا ہے وہ اس شیپ کا بنتا ہے سب سے پہلے کونٹینٹ پیڈنگ بارڈر اور مارچین یہ کونٹینٹ آگیا ہمارا یہ کونٹینٹ کے چاروں طرف پیڈنگ آگی پیڈنگ کے بعد یہ بارڈر آگیا اور بورڈر کے بعد یہ مارجن آگی اب مزید ان پروپرٹیز کو ان تینوں پروپرٹیز کو ہم مزید نیچ لیکچرز میں پڑھیں گے کہ اگر ہم لیفٹ سائیڈ پہ بورڈر لگانا چاہیں تو وہ کیسے لگائیں گے ٹاپ پہ کیسے لگائیں گے اور پیڈنگ اسی طرح لیفٹ پہ الگ الگ پیڈنگ کس طرح سے دیتے ہیں لیفٹ رائیڈ پہ وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اسی طرح سے ہم مارجن دیکھیں گے لیفٹ پہ ٹاپ پہ رائیڈ پہ اور بوٹم پہ الگ الگ مارجن کس طرح سے دیتے ہیں تو اس میں ہم نے صرف باکس موڈل دیکھنا تھا امید ہے آپ کو باکس موڈل سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہ بھی آیا ہو کچھ پروپرابلم ہو کئی بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کبھی ورز پریکٹس کرتے رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ